مانسونیوں چکرے لالے آگے آئے رکھیں نہ سکت لالے آگے آئے رکھیں میرے سوئی جو پاتنی جو میرے باہر اور ماں ہے آخر لگے ترپ دھنی کی کمی کچھوے آواتے نہ ہیں کمی کچھوے آواتے نہ ہیں میرے ہوتے جن پر فرمائیے سندو صاحبی مہرہ ہوتے جن پر ہاک شری راجی مراج وے دھان کے دلین پار بھرم سچدہ نندس روپ سادروں کے اندر مہر ساگر کیا سے ہے کیونکہ یہ مہر آئی دن تک نہ تو دنیا میں ہوئی اور نہ پرمدھام نہیں یہ تھے وہ چار ساگر شری راجی مراج کے جن کی لیلہ پرمدھام میں کبھی ہوئی نہیں پہلا ساگر نور کا چوتھا سنگا کا چھتا علم کا اور آٹھوان ان کا لیج سرورپ پرمدھام کے اندر آنندہ ہی انندہ جو شری راجی مراج کا گنجان گنج ساگر شامہ مرانی جہے ان کے چار ساگروں کی ہی لیلہ پرمدھام میں تھی دوسرا ساگر تیسرا ساگر اور پہچمان اور ساتھا ساگر اور یہ کارن تھا جو پرمدھام سے راجی مراج اب ہم سندر ساتھ کو لے آئے اس کے لیے اپنے پورن سروپ صحیبی اور پرمدھام کا جو عشق ہے وہ حقیقت کیا ہے اس کے لیے یہاں اتارا ہم آکر کے دنیا کی طرحی سندر ساتھ جی مانو تم لے کر کے بھولے اور بھٹک گئے ہیں اب شری راجی مراج کی مہر یہاں پر جو خاص ان کے ساگر ہیں نور کا ساگر وہ علم کا ساگر نہیں ہے کیونکہ ابھی بجنے بولا جا رہا تھا کہ علم ان کا نور ساگر ہے غلط ہے نور ساگر ان کے سروپ مخاربند کرتے اور علم کا ساگر چھٹا ساگر ہے اور علم نکلا کہاں سے عشق سے نکلا تھے یہ کل آٹھوں ساگروں کا سنمند جخے آپ کی چرنوں میں رکھا تھا کہ علم کا جب عشق میں غلطان ایک روپ ایک رست ہو کر جیسے لہر ساگر میں اور ساگر لہروں میں اوت اپروت رہتا ہے اس عشق کے ساگر میں سارا پرمدھام غرق ہے اور اس کے بعد علم آنے کا سوال نہیں ہے علم کی صد آنے کا سوال نہیں علم وہاں دیتے کس کو علم تک دیا جاتا ہے جب کوئی بیس سمجھی میں ہوتا ہے تو پرمدھام میں تو ایسا خیلی واحد ہے ایک اس روپ ہے ایک لیلہ ہے تو علم دیتے کس کو علم کے ساگر کا سوکھ لاتے کہاں پر ہم سندر ساتھ کیا سمجھ بیٹھے تھے کائجن تک بس راجی مرآن نے اپنا عشق دکھانا تھا صحیح بھی دکھانی تھی بہان نہ بنا لیا ہمیں یہاں اٹھا کے لے آئے ہمارا کوئی سوری نہیں تھا نہ راجی مرآہ پہلے دل میں لیتے جو بھئی پڑھ لی پہلے اپنے دل میں لیا تا پیچھا ہے ہمیں لیا کیوں سوال تو یہ ہے پہلے اپنے دل میں کیوں لیا اس لئے لیا کہ انہاں بھی صحیح پرمدھام میں آمند ہی آمند کی لیلہ اور روحے راجی سے اتنا لاد کرتی ہے کہ راجی کو لاد پیار کا موقع ہی نہیں ملا اور چبہ ہی لکھ دی کہ روحو تم نے میرے سے ہزاروں لاد کے میں چانس ٹھونڈ رہا تھا کہ کس طرح میرا بھی لاد کا نمبر آئے آج میں نے لے ہی لیا ہی ونگ میں بھی تو انہیں لاد کر کے دکھاؤں اور وہ تو سمجھا رہا ہے کیونکہ سندر صاحب جی ہماری اتنی پچکنی سی مایہ کی عقل ہے اس کو ناپ طول کرنا چاہتے ہیں اکشاتیت کا اس لئے گمان اور رحمتار میں ہی ہم نے شریف تیار دینا ہے ہم نے اس کا سکھ لے ہی نہیں پانا ہے کیونکہ تو شکت کہاں سندر صاحب کہا ہے پھر مت پوچھو وہ سمجھتے ہیں پرانہ تو شاید میرے سے ہی چھوٹے ہیں کس دنیا میں بیٹھے ہو سملو ایک تمہار خیف پرمدھام میں دوسری یہاں تو کھا کے نہ جاؤ علم سے جانو دھنی کو پہچانو جاکو لیتے ہیں کل بتایا کہ ہم جتنے جی سندر دنیا میں چاری کی کیا تلنا کریں گے ہم سندر ساتھ جو اتنے دعویٰ لیتے ہیں ہر وقت مہر کون سے مانتے ہیں باہری ظاہری مہر کو مانتے ہیں پل پل راجی مراج سے جیسے دنیا کے دیوی دیوتوں کا سنمندہ ہوتا ہے بس بار بار گئے ہنمان جی کے مندر میں اس مندر میں یہ بھگوان پانچ روپے کا بھوک چڑھاؤں گا اگر میرا لڑکا پاس ہوا جائے پانچ روپے میں ساکر کے دھنمان جی سے مانو جاتے ہیں وہی طریقہ ہمارے سے بھی ہم نے مراجی کے سامنے جیسے دنیا کے بھگوان ہوتے ہیں اسی طرح سے ہم نے بھی ایک مندر بھگوان کا بنا رکھا ہے اور ان سے یہی مانتے ہیں جب پتہ ہی نہیں چلا وہ ہمارے کیا ہے اور ان سے لینا کیا ہے اور لینے کے لئے یہاں خطرے کیسے لئے ہیں بس شریر ہی شریر اور شریر کا مان غمان سکر یہاں اصابی سیدھی بات یہاں کوئی سہنے کی نہیں کرتا کیونکہ یہی کارن ہے کہ یہ ناسوت کی دنیا آج دن تک اسی وجہ سے جو ہے آوہ گم کے چکر میں پڑی رہی اب یہ تو پتہ نہیں راجی مراج بس لیا اور آتمہ یہاں اترا آئیں سندر ساتھی جی بریج میں آئے راس میں لیلا کی وہ لیلا جیوں کی تیوں اکھنڈ کر کے شریر راج جی مراج شامہ جی اور ہم واپس چلے گئے کرشن کہاں دونوں اکھنڈ ہو گئے اب آپ ایک ایک چیز کو سوچ کے چلئے کہ کتنی مہرہ سب سے بڑی اگر اس وار علم نہ لے کے آتے یہ وانی نہ لے کے آتے تو یہاں کے جو گرمت دنیا حالوں میں لکھے تھے اس میں تو بلکل انہوں نے ٹھیک لکھا تھا کہ کرشنہ ہی پوراں برمہ ان کا کیا دوش ہے اب ان کا دوش کیا ہے کیونکہ آج دن تک پوراں برمہ والی لیلا جن کے چرنوں میں وشنو بھوان جھکے ہوں جن کے چرنوں میں شنکر بھوان جھکے ہوں جن کے چرنوں میں برمہ جھکے ہوں جن کے چرنوں میں ہندر جھکا تھا تو وہ کیول کرشنہ ہے اب دنیا کا نام تن کا کرشنہ ہے کیا کسی نے جانا کہ اس کے اندر کون تھا جو روزے ساتھ تھی وہ بھی نہ پہچان سکی اور گیارہ سال میں ہی ان کو پرپرش کہہ دیا اس لئے راجی نے وہ لیلا سمجھتا ہے اور پھر راس میں لے کے یہ راس میں گستے ساتھی یوگ مایا میں جاتے ساتھی سندر ساتھ جی وہاں پہ جاگرد بدھ شروع ہوتی ہے اور اس مایا میں آتے ہی کونسی بدھ شروع ہوتی ہے بھرامتی اور شمسے کی جس میں بھرم ہی بھرم ہوتا ہے بھرم کی بازی رجی بھرمانی بھرم سو بھرم بھرمانا اور اب جب ہچھا پوری نہیں ہوئی یہ تیسرا بھرمانا تو اب کونسی مہر لائے باتونی مہر جب ہو جاتی ہے تو ظاہری مانگنی نہیں پڑتی مہر سوئی جو باتونی اور باتونی مہر کیا ہوتی ہے کل بتایا تھا ختم پہلے چوبیس گھنڈے میں ختم تو کل کی کیا ہوتی ہے کل بتایا تھا کہ مہر باتونی کس پہ ہوئی تھی مراجہ چھتر سال جی پر اور لالداش جی پر بھی وہ نہ ہو پائی کیونکہ پاپر نہ بن سکے چھتر سال جی کو امیر المومن کیوں کہا کیا راجہ تھا اس لیے ہاں انہوں نے پورن سروپ کی پورن سروپ کی پہچان جو ہے یہی مہر باتونی اور جب وہ ہو گئی تو چھتر سال جی کو بخش کیا دیا کیا پھر مانگنا پڑا دنیا ساوی راج تلک چڑھا دیا اور پرمدام کا حکم اس کے حوال لے کرتا یہ ہے مہر باتونی مہر سوی جو باتونی جو مہر باہر آخر لد طرف دنی کی کمی جب سب کچھ ہی اپنا راجی ان پر لوٹ رہا دیتے ہیں تو پھر کمی کس بات ہی ہوتی ہے اب جا کو لے جائیں اب جس کو جو ہے راجی مراج دیکھتے ہیں کہ بھئی اس تن سے میں نے کام کرن ہے تو پہلے اس کی تن کو اپنے مافق بنائیں گے نا بھلے دنیا والے اس کی درشتری میں وہ مافق نہیں ہو تو راجی کو اس سے کیا دیکھتا ہے جا کو لے جائیں مہر میں آگے چلیئے ہاں چلیئے نا پڑھو تو مہر ہوتا ہے جن پر مہر ہوتی ہے اب جن کے اوپر مہر ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے بات ایک ہی ہے جن پر مہر شری راجی مراج کی ہوتی ہے راجی مراج پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ اس سبطان کے پانچوں تک جو ہے میرے لائک بھلکنے کے لئے پھر اب اس کو اپنے مہر کوئی کہہ سکتے ہیں کیسے مایا میں سے نکالا اور کیوں نکالا کیا جو مانو کوئی امرسل سے لوگ آئے ہیں یا کھانپور سے آئے ہیں لخنو سے آئے ہیں جائپور سے آئے ہیں دلی سے آئے ہیں تو کیا جائپور دلی کھانپور لخنو بھی اتنی سنکھی ہے جتنے یہاں بیٹھیں کتنی بڑی ہوادی میں سے ہم ہی ہوتا کیوں راجی مراج لے کر ہی یہاں پر آئے اور ہم کو ہی یہاں پر چرنوں میں کیوں لے رکھا ہے کیا ہم نے کوئی تبسچہیں کی تھی اس کا بدلہ ہے تو تبسچہ کے بدلے میں تو کبھی بھی پار برمہ نہ کسی کو ملے ہیں اور نہ ملتے ہیں لکشمی جی نے ساتھ کلپان تبسیہ کی وشنو شنکر بغوان جب سے سچی بنتی ہے کر رہے ہیں کسی کو ملتے نہیں کیا قارم تھا کہ ہمارے اندر یدی ویسا نمند راجی مراج کی نسبت کا نہ ہوتا تو کبھی بھی ہمارے شریعوں کو لا کے مہر نہ کرتے اب سوال کیا ہے مہر والا ہمیں مہر کیوں نے نظر آتی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا روزی روز سنکٹ پڑتے چلے جاتے ہیں ایک مصیبت آئی نہیں دوسری اور کھڑی کر دیتے ہیں وہ بھگتے نہیں پاتے تھی جسے اور لوگ ہیں تو پھر ہم کہا کہ ہاں بھئی مہر ہوئی ہوگی جن پر ہوئی ہوگی ہمارا تو ستیا ناشی ہو رہا ہے تو ہماری جشتری کون سی رہی؟ دنیا پر تو بھائی وہ مہر جو لائے ہیں پرم تھام سے لائے ہیں کہ آدم رہن کی مہر مانگ کے لئے ہیں؟ بولو مہر ارش کی ہے اور اس حساب سے دھانی مہر کریں گے آتما کے واسطے نہ کہ شریروں کے واسطے ہاں شریر کو بھی سکھ ہوتا ہے جب ان کی کوئی پہچان کر لیتا ہے تب وہ فیدہ اس پر ہو کر کے سب سکھ اپنے اس کو دیتے ہیں جیسے چھتر سال جی کو دیا چھتر سال جی نے کون سروح پہ پہچانا کہ یہ کون ہے اور آج جی سے باتیں گے سوامی جی کہتے ہیں کہ نہیں 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 تئی کوری کو ساتھ نہیں بتانا تو چھتر سال کہتے ہیں میں نے پوجن کرنا نہیں کہ آپ ہمارے سبحانہ نہیں دیو ہمارے سبحانہ شامہ مرانی ہے آپ کے اندر شامہ جی ہیں اور شامہ جی کہ ہم انگ ہیں پھر پرم امام میں یوگل سروح بکشا دیتا ہے یوگل سروح پہم بے ملا مطلب دندہ تھی کہ ہم سادر شامہ سوامی جی بول نہیں سکے چھتر سال دی جاتے ہیں اور تیج کوری جی کو ساتھ مٹھایا تا وہ پوجن کیا یہ پہچان کہ کون کیا انہوں نے مرائے شاکو کی آنکھیں اتاری تھی سندر شامہ جی پہچاننے کی باتیں اور یہ ہی پہچان لکھی ہوئی ہے مومنوں کی کہ جو آدم اور جبرائے اجازیل کے لگائی کس بات کی نہیں تھی کس بات کا شروع سے ہی یہ بات چلا تھا خدا کے لانت کس لئے اجازیل پرشتے کو لگی تھی کہ وجہ جائزیل تُو نے نہیں پہچانا میری آتم کو جو محمد کے اندر ڈالی اور سیدہ نہیں بجایا یہ ساری دنیا جو تیرے بنائے جو بوتہ ہیں انسان ان کے اندر میری آتمیں جب بیٹھیں گی اور ان کو پرمدھان کی جبوانی سناؤں گا اور لا کر کے ان کے شن سے مٹاؤں گا تو یہ خاکی بوتوں کے اندر بیٹھی کوئی آتم میری پہچان کر لے اسی لئے کلان نہ کر لے اس نے فرمان لیا تو سندر شامہ جی پہچاننا اب کیا ہے کہ راجم راج محر کرتے ہیں پہلی محر کیا کہ اپنی آتم کو جس دن میں بچھاتے ہیں ان کے اوپر محر کی نظر رکھ کر پینڈ اور برمان اس کا محر میں لے آتے ہیں پر محر میں لانے کے بعد ہمیں وہ محر کا پھل کیوں نہیں مل پاتا کیونکہ ہم محر باطنی کو پہچان نہیں پاتے سب سکھ جتنے پرمدھام کے ہیں یا اس دنیا کے سکھ ہیں تب ہی ہم اس کے حق دار تب ہی ہم اس کے انکوری بن سکتے ہیں جب محر کونسی ہو باطنی جب باطنی محر ہوتی ہے تو ظاہری اس کے ساتھ ہوتی ہے ہم ظاہری لینا چاہتے ہیں اس لئے وہ ملتی نہیں ہم بتا رہے ہیں کہ جس کو جو ہلیتے محر میں تو اس کے پانچوں تطور دکھ روپی ناجمی میں آپ دیان کے ساتھ یہ سوام جی کیا کہہ رہے ہیں کہ دکھ روپی ناجمی میں دکھ نہ کرو دیکھا کہ مجھے کہیں یہ نظر آتا ہی نہیں کب جب تم شریح راجی امرائی کی محر کے تلے تمہارا پندھ اور برمان ہو جائے تو بولو یہ برمان دکھ والا رہے گا کہ صفدائی ہو جائے گا یہ بات ہے کیونکہ ہم نے ان کے محر کے پاس وہ جو چیز ہے اس کو سمجھائی کہ راجی امرائی نے لاکر کے محر ہمارے اوپر ہمارے پانچ تطوروں کے شریح کے اوپر پندھ کے اور برمان کی محری ہی محر کا ساغر برسا دیا ہے پر ہم کون سی محر چاہتے ہیں میں سلام جی کہتے ہیں کہ جب اس محر باتنی کو سمجھ جاؤ گے تو پھر دکھ روپی کی نظمی میں بتاؤ کہاں تو ہم نظر آئے گا تمہیں بتاؤ کوئی بولو سنتا ساتھ پر جب وہ نظر ہی نہیں وہ اس روپ کی پہچان ہی نہیں وہ میرے ساتھ آیا کون ہوا تھا پہلے یہ سوچو ہم پرندھام سے آئے ہیں تو ہمارے ساتھ کون ہے ہاں تو جب وہ خامد ہمارے ساتھ ہے تو کیا دنیا میں ہمیں دکھ ہو سکتا ہے پر کب ہمیں دکھ ہوتا کہ وہاں کھرشن کی بنصری پرمپراتے بجایا کریں گے اور کھرشن کو ساتھ سکھیں جب دھنی کو بھلا بیٹھے جب ساری حقیقت بھول بیٹھے اور اتنا بڑے سمسار کے اندر ایسا جال اگیانتہ کا پڑا ہوا ہے کہ کون نکالت کے بتلائے کہ حقیقت کیا ہے سندر فاتح جی اے تاتم اے علم یہ محل سب سے بڑی جو یہاں ہمارے پر ہے جو پرمدھام میں نہیں تھی کہ ہم نہ اپنے کو جان سکے نہ سلاد عمرائی کو جان سکے نہ شامانی کو جان سکے میں حق کو عرش میں جدہ جان ہوں اندر ایسی کے لئے یہ بھولتی ہماری کیونکہ گیان نہیں تھا اور علم کب ہوتا ہے جب جدہ کی ہوتی ہے اب کتنا برا لڑ راج عمرائی نے ہمارے اوپر کیا کہ اپنے پور نصروف کی پہچان کے لئے یہاں پر ہمیں لے کے آئے اب ہم جس لقش کے لئے آئے ہیں وہ تو مول مدہ ہی بھولے میں تھی لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ پانچ تطور جب نظر میں محر میں آتے ہیں تو وہ اس کا پند یعنی کہ شریف اور برماند سب کس کے تعلق ہو جاتا ہے محر کے پھر بتاؤ اس دکھ روپی جیمی میں کہیں دکھ ہوگا پر کہتے ہیں کہ نہیں جب تک دکھ نہیں آتا تو سکھ کے سواد کا بھی پتہ لگتا نہیں اس واسطے جو ہے دکھ روپی ان جیمی میں دکھ نہ کہوں دیکھت پر بات بڑی ہے محر کے اب دیکھو ایک محر تو وہ کہ ہمیں پند برمان میں محر میں لے دیا اور پھر اور اوپر کیا کیا بات بڑی محر کے اور کر دی جو دکھ میں سکھ لے واسطہ کہ جو دکھ کے سنسار میں ہمیں کون سے سکھ مل رہے ہیں جو پرمدام میں بھی نہیں دے سکتے پرمانوں اس کو تو بھولے نہیں نہیں چاہتے ہمیں تو کیا چاہیے سنسار مکام محلیاں عجد مان شان بلو اب تلنا کر کے دیکھو کہاں راج جمرائے کی محر اور کہاں ہمارے سنسارے کے جیونوں جیسے ہی اچھائیں تو کیا راج جمرائے کی محر کو پہچانیں گے اور کیا ہم کو ہم سمجھیں گے اور کیا جانے گے سکھ میں تو سکھ ہے دائیمان جان دو سوامنے کہتے ہیں سکھ میں تو صدا اکھن سکھائی ہے اس لئے اس سکھ کا سواد بھی نہیں آتا اور جب آگے سنو کیا ہے اور سوادنا عطا اپارا اور جب تک دکھ آتا نہیں ہے تو سکھ کی لغزت کا پتہ بھی نہیں چلتا اس لئے سادا جمرائے کہتے ہیں کہ پرمدام میں آنند اور عشق کا جو سکھ تھا وہ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے اس لئے یہاں لایا ہوں اور اب تمہیں دکھ آوشہ دوں گا کیونکہ جب میں تمہیں یہاں دکھی کروں گا تب ہی تمہیں اس سکھ کے سواد کا پتہ چلے گا کہ ہاں پرمدام میں کیا تھا اور یہاں پر کیا ہے لیکن پھر بھی یہ دکھ کچھ بھی دکھ نہیں ہے اگر اس دکھ کے بدلے میں اکھانگ سکھ دانی دیتے ہیں تو سوڑا سستہ تو تب لگے نا اگر ہم خریدار ہوں ہم تو دنیا کے ہی ان دکھوں کے جن کو ہم سکھ سمجھ بیٹھے نا وہی دکھ ہیں اور دکھ وہی ہے جو ہمیں راجی سے جدہ کرتا ہے اس سے بڑا دکھ اور کیا ہوگا پر ہم ان دکھوں کے ہی اولاشی رہتے ہیں ہماری چانہ انہی کے اندر جو ہے جو بھی ہوئی ہے ہم اکھانگ سکھ کو بیٹھ کر سوچتے ہیں اور راجی مرآہ کیا کہتے ہیں کہ دکھ آئے سکھ آوتر سو محر کھولتر تب جو ہے شریع راجی مرآہ کی محر سے کون سی نظر اندر آسم کی نظر کھلتی ہے اور وہ پھر اس سکھ کو پہچاننا شروع کرتی ہے انہ دکھ جمی میں بیٹھ کے آپ سوام جی کہتے ہیں کہ یہ سارا سمسار کیا ہے دکھ دورا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دکھ کی زمین میں بیٹھ کر میرے دیکھے دکھ دورا آؤ کب دکھ دور ہوتے ہیں جب محر ہو جائے اور محر کب ہو جائے مجھے سے مانگنے سے نہیں ہوتی کہ محر مانگتے نہیں نہ وہ مانگنے والی محر نہیں لاغ مانگتے رہو مانگنے سے محر نہیں ہوتی اور بین مانگے ملتی ہے کب جب ان کے صروف کی کتنی کرامات والا گیان ہے کہ دنیا اپنے بھروانوں سے مانگتی ہوتی ہے اور وہ بیچارے سنتے ہیں اتنے سالوں ہیں یار مانگ رہے چلو تکا دے لو اور ہم راجی سے مانگیں گے وہ دیں گی نہیں کیونکہ مانگا غیروں سے جاتا ہے اپنے سے نہیں راجی مراج غیر نہیں ہے اس لئے اپنی سنتے نہیں کان میں انگلی ڈال لیتے آئے مان رہے ہیں بولتے رو بھاؤتے رو بھاؤ سننے گی اس لئے کوئی سوئی نہیں کیونکہ سمجھا ہی نہیں کہ کس کے ساتھ کیا ناتا ہے اور کرنا کیا ہے اکشا تیت سے کون مانگے ان کے اپنے انگ مانگیں جب عقل ہی الٹی ہوئی پڑی ہے تو راجی مو پھیر لیتے کیوں اے بھاغوان اے بھاغوان اے بھاغوان مجاروں کو شرم آتے جی نہیں ہوگیا تھی میری انگنہ بنا بچھی ہے بھاغوان پربو اور پھر کہیں بھی اجی بھاغ تو ہمارا وہ ہی تھا اور جائے پربو کہہ دیں اور جائے براننات جہے دیں ایک ہی بات ہے چاہے خسم کہہ دو چاہے ماما کہہ دو ایک ہی بات ہے ماما خسم بنائے رہے اتنی اکل پرخیائی کا پردائی ہی اٹھ گیا ارے بھئی جنہوں نے خود کہا سنو اے ست وادیوں کہوں سو ست گرون پھوانا تھانی میرا پربو نہیں شکتا کیا ہم تر ہی نہیں سنسا کے اوپر کیول پربو چاہا دیا کرنے آئے ہیں میرے اوپر دیا کرنے نہیں کھا میرا شامد مجھے ساکھ لیا ہے پکنک پارٹی کے راستے کبک جی یہ تو نہیں پڑا دھانی آئے میرے اللہ ڈپال لے پہلی بار تو ہمیں انہوں نے محلوں سے بار نکالا ہے اور دھانی پیجا فردیس میں کرنے کو سیل سیل کرنے کے لئے اللہ تو اتنا تو ہمارا دھان راجی مراش پرمدہ میں نہیں رکھتے تھے جتنا ان کو یہاں رکھنا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے چراہے پہ میری انگناوں کی کہیں بیسی ہو جائے گی تو میرے متھے پہ جکھا جائے گا اس وقت پل پل مہر کر رہے ہیں کون سی اب تم مانتے ہو دنیا آگے چل کے وانی میں آتا ہے ایک دگا کہ ایک راجہ ہے اور پبلک کے اندر کبھی نہیں اترا اب آیا پٹران ہی کہنے لگی ہم بھی ساتھ چلیں گی چل رہی ہے اب اس نے کیا دیکھا کہ محلوں میں تو پانی پتہ سوا نہیں سمجھے نہیں سمجھے پانی پتہ سے تو ارے یار یہ گولے گولے سے جو ہستے آتے کی ترار ہوتا ہے پانی پتہ پون پکوڑی جو بھی سمجھ لوگا وہ لیٹر کے ایک ٹھلی والا کھڑا تھا جس سے نائی بھنگی بھی کھڑے ہوکے نہیں کھڑتے اب پٹرانی گزری راجہ ساتھ ذرا پانی پتہ سے تو کھا لے بول لو راجہ کیا کرے بول لو راجہ کیا کرے کہ کھڑا لے راجہ کھا لے کہ راجہ بھی ساتھ جوب کے بانے کہ یہ میری پٹرانی اور مان کیا رہی ہے میں سے کہتے ہوں میں نے تمہیں کر کیا دیا ہے یہ تو دیکھو بہلے کہ تمہارے جیو کو دنیا کا خدا بنا کے میں نے رکھا ہے آتما کو تو چھوڑ دو ہمارے جیو کہاں جا کے بیٹھیں گے پہلے بہشت بھی اور دوسری میں کون بیٹھے گا تیشیششدی تیسری میں کون بیٹھے گا محمد عرم کی امت بیٹھیں گی چکی میں کون بیٹھے گا شریف کرشن نلاز والا بیٹھا ہے پانچویں میں کون بیٹھا ہے بالمکنبال لیلا بیٹھیں ہے چھٹی میں کون بیٹھے ہے دیوی دیوتوں کے بیٹھیں ہے ساتویں اور آتویں دنیا کی ہے یہ ساتو بہشت بھالے جنن کے محمد کی امت بھی ہوگی کرشن رادی دونوں ہوں گے سارے دیوی دیوتا بھی ہوں گے ساری دنیا کے جیب بھی ہوں گے ہمارے جیوہوں کو پوراں برمہ کرماتمہ مان کر کے پوجا کریں کہتے ہیں میں نے تمہارے جیوہوں کو دنیا کا خدا بنا دیا اور تم مانگ رہے ہو پانی پتا تھا یہ مرلتی کار اور یہ ساری خواہشیں جو ہے کیا ہے پانی پتا تھا سوچو درہ کہ ہم آمنا کس راجی مراج کی ہیں اور میرے صاحب کی صاحبی ہے کیا اور ہوں سے یہ مانگ رہے ہیں یہ تو انہوں نے بین مانگے ہم کو دینا ہے کیونکہ دکھانے لائے ہیں دکھانے لائے ہیں لیکن لے کے اتنا ہی دیں گے جس میں بہوشی نہ ہو جائے تم کیا چاہتے ہو کہ دنیا کی طرح سے ہمارے گھر نشے کے واسطے مطلوں کے لئے شرابوں کے لئے پیسے آ جائیں نہیں اتنا دیں گے جتنے میں کھا پی سکو پارا ہم سے زیادہ چاہو گے وہ دیں نہیں پرارتھنا کرتے رہو پاٹھ کرواتے رہو کچھ بھی کرتے رہو ہمیں نہیں کیونکہ ہم نے ان کے جس قارن سے وہ ہمیں دے کر کے آئے ہیں وہ بھول گئے ایک سیفی بولو ایک سیفی حق کی اور دوسرا ویدت کا عشق اس لئے یہاں لائے ہیں پر ہم نے وہ چیز تو بھول گئے اور آکے دنیا کی ہی خیشوں میں آتا لپٹے پڑے ہیں تو کیا کریں پھر دکھ روپی ان جنمی میں دکھنا کہوں دیکھت اور دکھ کب قائم سکھ کہاں کے عشق پرمدھام میں ہر سکھ قائم ہے اور یہاں کوئی بھی سکھ قائم ہے ہی ایک شنگ پر دلنا پر قائم سکھ جو ہر عشق پرمدھام کے ہیں شو میر کرتا جو رہا یہ شری راجی مرائی کی میر وہ سارے قائم سکھ کو بھی سمجھا کے ہمارے سامنے یہاں درشاہ رہے ہیں آتن کی درشتی سے دیکھ رہی ہیں روحیں بیٹھ کے اور اگر ناندھ آ رہا کھتا تو کل پرمدھام روز دیکھ لیتے ہیں رائے زندہ چل یہ اتنا پریاد کر رہے ہیں کہ ہر سندر سات کے اندر میں پرمدھام پورا کھڑا کھڑا یہ کیا ہے ان کی محصے قائم سکھ ہم یہاں پر بیٹھ کے جو ہے لے رہے ہیں جو دنیا میں کبھی آئے جن تک سنا ہی نہیں پرمدھام ہے کھاں پوراں برمہ ہے کھاں شاستروں میں گرنسوں میں یہ شبد پاڑھ لئے تو لوگوں نے وشنو بھگوان کو ہی پوراں برمہ بنا لیا اور بے کنٹ کو ہی اپنا پرمدھام بنا لیا آدھی سناتن دھرم کی چاروں سمپردائیں کا یہ لقش ہے اب آپ سوچو تمہارے پر کون سی محر ہے کہ جس محر کے قابل تردیوہ برمہ وشنو بھی محیش نہیں اور جس محر کے قابل اکشر کو بھی سند نہیں دی وہ تمہیں یہاں لاکر کے سب خدانہ رکھ دیا عرش کے قائم سکھوں کا سب بھنگار یہاں کھول دیا میں دیکھا دل ہے وچار کے آدھی رابطے کہتی ہے سندر سیاتھی جی میں نے جب دل میں سب کچھ دیکھا اور وچار کر کے دیکھا عشق کا حق کا جیتا بس یہ کہ جہاں شریع راج مرائی کا عشق ہے یعنی سنمند ہے آنند کا اس کو عشق کہتے عشق کا سنمند کا مطلب یہ ہے کہ راج جی کے انگ کون شامہ مرانی اور شامہ جی کے انگ سندر ساہر یہ ہے راج کا عشق کا ناطر کہ جہاں شریع راج مرائی کا عشق ہے عشق مرائی سے آیا اب عشق کہاں سے آئے بابا پہلے دو دن چھوئیاں ساری آپ کو بتائی تھی پہلی چھوئی کو چھوڑ کے دوسری پڑو پڑو دوسری چھوئی آپ دیان کے ساتھ ساتھ یہ تو جاں پرمدان کی کل شکتیاں کہاں لگی ہوئی جو ہم جدہ جدہ مانگتے اور پھر ہم کیا کہہ جیا کرتے ہیں ہم تو راج مرائی کے حکم کے ہاتھ آنے جیسا کے راج جی کا حکم ہی تھا وہ 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 تمہارا دماغ اور وہ تمہاری سوچ آؤ دو چھوئیوں میں سارا میر سگر سمافت ہوتا ہے دوسری اور تیسری میں پڑو ہکم ہکم اب مہر کیا ہے شری راج مراج کا پورن سروپ کیا ہے مہر کا سادر اب پڑو پوری مہر کیا ہکم بولو جانا آگے کیوں مرائی ہو کوئی پاٹ کرانا میں اس پر پاٹ ہو جاتا ہے ہکم کس کیا ہے مہر کیا ہے راج جی کا سروپ اور وہ ہمارا جو میرے خامد کا چپڑاسی ہے وہ میرا چپڑاسی ہوگا کہ میرا بابا ہوگا کہاں عقل بیٹھی پڑا سے کہتے ہیں تو راج جی کیا راج جی کا حکم یہ کہیں کہتا کہ میرے پاس حرام خوری دنیا کی توم پہ دیتے ہو راج جی پاپی دل تمہارے ہے راج کو چاہتے نہیں ہو وہاں جہاں راج تک جانا ہے وہاں دو شراجی کے اوپر اور سنسار کے کاموں کے لیے راج جی کہتے فٹا بچہ نہیں وہاں تو نہ راج جی جو 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 ہے میرے سالے کے شادی ہیں میری پتنی میری سالے جی کی جائیں کیسے نہیں سارا پیسہ بھی بھوک اور ست کچھ ہے آنا تو سچ مجھ ہم چاہتے تھے راج کا حکم ایسا قربان مومنوں پر قربان مومنوں کی وانی بھچوا وارے میرے مومن وارے فرم دھام کی کیا کہ سوچو اور ویچار اس کے بعد یہ نہ کہنا خام حکم کے حد میں حکم دنیا کے لئے آیا ہمارے لئے حکم حاکم بن کے نہیں آیا حکم کو کیا حکم دے رکھا ہے کہ جاؤ روحوں کو سیر کر آکے لاؤ ان کے دیکھنا کسی پرکاف کا تشت نہ ہو پڑو وانی کو تو پتا چلے حکم کہا ہے مہر سب کچھ یہ جو بھی ہے مہر ہے جوش ہے ہشت ہے علم ہے یہ راجی کے انگ ہیں ان سے کبھی بھی جدا ہو نہیں سکتے ان کے انگوں کی شعبہ تھا آٹھ انگ ہیں اور ہاتھ ہی سادر ہیں اور وہ شیر راجی ملائی کے پور نصروب کو مہر سادر کہتے چلی آگے بس اور اپنا علم بھی ہر ایک کو نہیں دیتے جس نے تلیم لے لی اس کو بھی علم آج اپنا علم کس کو دیتے ہیں سو بھی میر سے بے شاہ کا سو بھی ہمیر کن کے اوپر ہونا علم آیا کن کے لیے ابرم سیتی کی لیے کن جی ہوں کے لیے چھٹا ساگر جو آیا ہے کن کے راستے آیا ہے اب کوئی بھی جا کے تلیم لے لے گا سن سکرت پڑھ کے تو اس کے پاس علم پر مدھام کا آج ہے نہ بھول ہے علم جن کے راستے آیا راج مراج ان کو بھی دیتے ہیں اور محصے دیتے دیکھتے ہیں کہ اب علم اس کو چاہیے تب یہ جگہ گی اب ہم نے پاس پڑھنا شروع کر دیا پڑھتے لو علم ہمیں نہیں جگہ سکتا پڑھتے رو نہیں جا سکتا گے کیوں جب تب ان کا حکم نہیں ہوگا حکم کا مطلب کیا خود علم کو نہیں کہیں لے بھئی اب جگہ جو لو حکمیں علم کو کہا نہیں سمجھائے تو لو سو رو آپ کو کیوں کر سکتے سندر راج جی وانی بھلے ہم پڑھ ملیں جب تک راج جی نہ حکم دیں کہ اب اس کی آتن کو جگہ علم بھی وہیں دھڑ رہ جائے گا اور بھی سب بھی دلیاتی ہے ایک طرح سے نہیں پرم دھام سے تھوڑا سا سمان لے کے نہیں آئے ہیں سو تو اب ظاہر وہے ساب برمدان کی ساب بیت آچ ساب حال لیلہ پور سروف بن کے آئے ہیں پرمدان میں پور سروف کی کبھی لیلہ نہ ہوئی نہ ہوگی اب بھی پرمدان جاؤ گے نا پور سوکھ نہیں ملنے پور سوکھ کیونکہ پرمدان میں ہدھو رکھیں آنند آنگ کے سروف پرمدان میں آنند کی نیلہ ہوتی ہے چار ساگر کا سکھ ہے اور یہاں پر آٹھوں ساگر سروف شمینار ساب کچھ علم ہوئے دکھ نہ سروف نصبت ساب کچھ یہاں لے کے آئے ایسے تو نہیں شتف سال جی نے کہا تھا پورا برحم تو جو پیچانے نہیں پورا برحم کو تو ان پر مہر پھر کیسے ہو اور کس طرح سے آگے چلو گے جوش مہر ہاتھ دیلو اور جہاں حکم ہوا نہیں جوش بھی علم بھی اور سب کچھ حادر ہو جاتا ہے چاک لے پھر مہر میں اور پھر جس سے ایک کام کرنا ہے اس جیوڑے کی کیا اوقات ہے کہ پرام دام کا بنن کرے یا پران ناجی کی سہدی کو علم کریں اگر جیوڑے کی اوقات ہوتی تو ان سارے جیووں کو بنانے والے تردیوہ کو کیوں نہیں سودھ آئیں پھر کرونوں تردیوہ جس کے ایک کھن میں بن کے بن جاتے ہیں وہ میرے دھنی کے دیدار کے لئے کیوں ترست ہے اس اکشر کے پاس میں جو سودھ نہیں وہ تمہارے ایک جیو کو اس سے بھی زیادہ شکریہ دے جا کو لیتے ہیں میر میں تائے پہلے میرے بنائے وجود وجود بھی میرے کا بنا دیتے ہیں گون آنگ اندری سب میرے اس کی گون آنگ اندری ظلمات کی نہیں ہوتی اپنے مولی لگ کسی طرح سے کرے یوں کہ اپنی اچھا ہے گون آنگ اندری کون کون سی ہو جاتی ہے میرے سب ان کا شریر گون آنگ اندری سب راج مراج اپنی میر کے معاف بنا تے کہ اب اس کا سب ایسا رکھوں گا تو کام میرا ٹھیک چلے اب سمجھ ہی نا ہم تو اس کا کیا مقلب ہے وجود کی کیا ہو جو ایک جیودہ ملدہ بلون سے بھی کم اس کا رو جا کو لیتے میر میں دائے بہتے میرے بنائیں وجود اور اس کے بعد اس کے گون اندر اور اندری سب کس کی ہو جائیں گی میرے کتنی ماتائیں بھی بیٹھے پاپا لوگ بھی بیٹھے چھوٹے بچے کو ممی اور پاپا کتنے لاد پیار سے پالتے خود بھی نہیں کھاتے انہی کو کھلاتے خود نہیں پہنے کو ہے پر اس کو کشت نہیں آنے دنے لاد پیار کرتے کرتے جب دیکھ ہیں بھئی کیا کرتے ہو بولو کیوں بھئی اس ہمیں ممی پاپا کی عقل گم ہوتی جب تڑا تڑ اس کو بجانے لگتے تو وہ تڑا تڑ بھی جو بجا ہے وہ لاد ہے کہ کہ ہے وہ لاد اصل ہے وہ ہماری سمجھ میں ہاتھ کھل کہ راجی مراج نے جس تن سے جیسا کام لینا ہے اس کا سبھا جیو والا بنائیں گے کہ اپنی معافت بنائیں گے بلو سمجھ سازی جب دیکھ رہے ہیں کہ بیماری بہت پڑ گئی ہے ٹیبلٹ اثر نہیں کر رہی اور مکشر بھی کام نہیں کر رہا انجکشن بھی بہت لگا جی کام نہیں ہو رہا تو پھر آپریشن تھی ٹیٹر پہ ڈالو سب چیر پھاڑ کرو ان کی گندگی نکالو تو وہ ڈاکٹر جو آپریشن کرتا ہے وہ شکر ہوتا ہے کیا جب تک تو آپریشن ہے ہائے ہائے کرتے مرگے ڈاکٹر ساب مر خود رہے اور کہتے کہ کس کو ہے مرگے ڈاکٹر ساب آوازیں سنو کتنی گھل ٹیٹر اور جب ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر ساب یہ مرگیا ڈاکٹر تھا مرگیا ڈاکٹر جا کو لیت ہے میر میں پہلے میری وجائے جون گون اند اندری دنیا کو محفت آئے نہ آئے ان کے محفت آرہ وہ ٹھیک ور رہے اور سکتے آہ بگا ڈنڈا ان کو انشاثن سکھا ان کو اٹھنے بیٹھنے کی مانو تا کی تمیز بتا کون کرتا ہے کسی انسان کی اوقات ہے وہ نہیں ڈر لگ تب میں اس کو کیوں پٹکار ہوں پر اس کی میں میں نہیں ہوتی گون اندری جس کی ہوگی اس نے اپنے معافت دیکھا کہ نرم والے تو سارے کام تھندے بولیے اب ذرا کہہ رہا تماشا لے کے کھڑا ہو جا رہی گون انگ اندری یہ اس نہیں ہے سندر ساتھی جی پر ہماری سمجھ میں یہاں نہیں آئی یہاں سمجھ میں آنا ذرا بہت پشن بات ہے کیوں وہ اور تو سب اور کیسے ہوتا ہے وہ کل چار ہمارے ٹرسٹی گئے تھے ہم سے پوچھ لینا شیئر پر اب کیا ہے سندر ساتھی جی آج سارا سماج ویران ہو گیا کہ وہاں ہمشہ سنگی جو مانتہ کب پہلا گن ہونا چاہیے کہ کیا انسان کو اتنی تمیز بھی نہیں ہونے چاہیے کہ ہم کھڑی ہم آشم میں آئے کیا گپے مار رکھنے آئے کیا یہاں کرنے کیا آئے اتنے پیسے خرچ کیے دنیا کی باتیں سنی دنیا کی اوہ دش اٹھائے گپے مار رکھنے اب بولو جس کام کے لیے آئے اور عمر چلی جاتے ہے اتنے سالوں سے نہ پہچان سکے فران ناث ہمارا کیا ہے اندر بیٹھا کے فران ناث دیکھو باہر سے ان کا پردہ دھانپ رہے تاکہ دنیا کو نہ پتا چلے فران ناث آگئے اور مندروں پہ پلیٹے لگا دی کرشن پرنامی دور سے لوگ کہتے ہیں ان کے پرنامی کرشن کو مانتے ہم بھی کرشن کو مانتے اندر کھا ہے اندر کون ہے پران ناث کو ڈھانپ نے والے گوروں سے کہتے ہیں ہم پرنامی وہ 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 رہے کرشن پرنامی دھانپ و پران ناث کو دیکھنے کون ڈھانپ تا پرطاب بڑا امام کا جب قبو مرداروں کے ساتھ میں سمجھ نہیں آئی مجھے بتاؤ اس دنیا کے اندر کوئی مندر ہے اندر حنمان کی مورتی ہو اور باہر بول کس کا لگا ہوگا بولو بولتے کیا ہنمان مندر لکھا ہوگا یا تمہار مندر لکھا ہوگا اور جہاں رام کی مورتی ہے وہ رام مندر ہوگا اور جہاں پران نا کی اندر سنگ سن پہ ہے ان کے ساتھ اتنا ظلم کی ہو رہا ہے کہ وہ باہر کرشن کی نیم کی پلیٹ پلیٹ ہوگا رہی اور سمجھنے کے بعد بھی ہم اپنا بیجتی سمجھے ہیں کہ بھئی اگر ہم نے تر جا سماج کیا سماج لوک کا ڈر ہے حقیقت دھنی کی سود کا بھی بتا نہیں اکل ہی بلکل یہاں آکے جیوان جیسی ہوگی دھنی تو پھر بھی لاد کر پھر ہی کیار کر رہے کہ تم مجھے کیا ظاہر کر تمہارے میں کیا تا کر کہ اکشاتیت کو ظاہر کر سکو انہوں اور چھکا دن تمہیں دیا ہے کہ لوک میں نے تو ایک نے تم سب کو ظاہر کیا تھا اب تم سارے مل کے مجھے ظاہر کر دو تو عشق تمہارا بڑا ہے ہم سارے مل کے نام کو مٹانے پہ لگے ہیں بہت دنوں تک سوتے رہے اور دھنی کی مہر سے جدہ ہو گئے اور دھنی کی مہر بار بار گونر انگ اندری سب مہر روکے اور اس کے اندر پھونکتے بھی کیا ہیں اپنی مہر پھونکتے ہیں اور اس روکے اندر بھی اپنی مہر پھونکنا کیا مطلب بولو بھئی میں پھونکنے کا مطلب بھئی جتنی اقل ہے اتنی تو بات کروں بھئی پھونکنے کا ستم ہے یہ سمطہ ہم پھونک تاعتم پھونکا نہیں جاتا ہے راجی مراجی اس طرح روح مہر پھونکتے کا مطلب اس آتم کے اندر خود جا کے براج یہ ہے اور جب ان کی شکری انہیں کی سر قربہ بیٹھ گئی تو نام کس کا رہے گا اور کام کون کرے گا صاحب تیری صاحب کسی کی طاقت ہے کہ کہ میں پرانو ناد مجھے پرانو ناد کب اور کس نہیں وہ اپنے کو پرانو ناد کہتا اپنی عارت یہاں رہتا اپنے کو سرکار شریف کر رہتا ارے آرے کل دنیا ایسی ہے کوئی پرنام تو کر دا جی اور کوئی جا کے گاؤ مجھے پراندھی کا توفان اور اس میں دھنی کو پہچان نہ راج مراج جو پراندھام کی آتمہ ہیں ان کو چرنوں میں لیتے ہیں گونہ ہنگ اندریوں کے اپنے معفق بنا کے اور پھر اس کے اندر سنگھا سنگھا لگاتے ہیں میرہ سنگھا 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 بیچ کام جو آگے آردھے دل کو عرش کر کے بیچ دیں تو پھر سنگھا سنگھا وہاں اور جلوس بھی وہاں اور چمر چھتر بھی وہاں اور سب شعبہ کہاں وجود کی نہیں کس کی جو اندر سنگھا سنگھا پہ براج مان ہیں چلو بس پھر جہاں شریر آگے مرائی تصروب ہے وہاں سب شعبائیں ہیں چمر بھی ہے شعبہ بھی ہے جلوس بھی ہے سب کچھ ہے کس کا راج شریعت نہیں صحبت سینہ میر کی اور صحبت اور سب سینہ شکری جو ہے دل چاہے میر واج بچ اور دل چاہے میر کے باج بچ خوش ہوتی ہیں پر جب وہ اندر آتے ہیں تو گونہ اندری کس کا کام کرنا شروع کرتی ہے مایہ کا کی راج ملائے کا بس پھر اسی طرح سے شعبہ بھی اور جلوس بھی سب سینہ سب پرگار کی دنی کی بھیر پرستی ہی رہتی ہے اور اس کے اندر بیٹھ کے بولی بھی کون سی ہوگی میر کی ہوگی کہتی ہوگی پیار کی ہوگی لاد کی ہوگی لذت کی ہوگی آمن کی ہوگی اور مہر کا چلان اور مہر کا کی بیوار ہوگا چلان کا مطلب بیوار سلوک جو ہے سب کے ساتھ جو ہے وہ مہر کا کی بیوار ہوگا اور پھر یہ نہیں کہ مہر ایک منٹ ہوئی راجی آیا اور پھر چلے لاد دن جب عرش جس دل کو کر کے بیٹھیں پھر پل چوبیس گھنٹے اس بنگلہ جی میں میرائی چھاتر کا تن ماں ہی تو تن یہاں تھا اور چوبیس گھنٹے میر جلوس چھان ماں ساب بالکل مانو پرمدھاں میں ہی بنگلہ جی منا ہوا تھا اوئے میرے ملاوہ روحان دیان دینا اور پھر مومنوں کا ملاوہ بھی راجی کے حکم سے ملاوہ ہوتا ہے اور جس کو میر میں لے رہیں وہ بندگی کس کی کرے گی راجی کی کسی اور کی بندگی اور ذکر کس کا ہوگا چوبیس گھنٹے عاشق کی زبان پر ذکر سبحان ہوتا وہ چوبیس راجی مراجی ہی گنگائے گی اب یہ مہر کیا ہے حق کا حکم اور حکم کون ہے خود ہی حکم ہے اور خود کی حکم ہے اور جو پرم دھام کی آتمہ ہے وہ کس میں بیٹھی راجی مراجی کی مہر کی نظر دی کر ہے ہر وقت روحوں پر جو ہے مہر کی نظر برس رہی ہے وہ میرے سندر سیاسی جی دشتانت آتا ہے ایک مرگی ہوتی نہ مرگی مرگی تو جانتے ہوں گے کہ نہیں جانتے رہی ہے رہی ہے جس جس کو ککڑی رکھتے ہو چاہاں کہنے مرگی بچی ہے تو ایسی بات بہشا بھی تو بلوں نہیں اس کے دس بارہ چوزے ہو جاتے ہیں جب لے کے بہاں چلتی چوچو 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 اور بچے تو چوچو چوچو کرتے پھرتے اور مرگی کی نگاہ کہاں رہتی اور دیکھتے ہوں نور سے وہ کچھ آئے وہ ملی آئے کیا کرے گے چوچو 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 اگر ایک مرگی اپنے جو کو اس طرح سے آف سے لپٹ لیتی ہے اور وہ کون ہیں کس زبان سے راجی کو کہتے ہو کہ وہ دکھ دینے ہو نہیں اس سمیں کینٹی ساتھ رکھ زبان کو کاٹ دیا جائے تو اند رہے جس زبان سے یہ دکھتا ہے راجی میں دیکھتا دیا اللہ یہ ہے اندھی مایہ کا نشہ جس نشے میں ہم پہچانی رہے ہیں کہ وہ خیئر ہوں یہ لائے ہیں دھلے روحے کہاں کہاں پر وسیع ہوئی ہیں ان کے پہچانی